بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نائم اور آج کینوہ اے آئی ٹولز کے حوالے سے ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو کینوہ کے جو اے آئی ٹولز ہیں انہوں نے بہت ہی زبردست قسم کے آپشنز دیئے ہیں کہ آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کے آپ اس ان کو یوز کر کے اس قدر ان کو بینفٹ لے سکتے ہیں اس قدر اپنی چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں اور اتنا آسانی کے ساتھ کہ آپ کی سوچ ہے آج ہم آپ کے پاس لے کے آئے ہیں اس کا ایک ایسا پیٹرن جنریٹر اے آئی ٹول کہ جب بعض وقت آپ کو اپنے کسی بک کے ٹائٹل کے لیے کسی کارڈ کے لیے اس کی بیگرونڈ بنانے کی ضرورت پیش آتی ہے کسی پوسٹ کے لیے اور آپ سوچتے ہیں کہ کس قسم کی بیگرونڈ اس میں لگاؤں اور بیگرونڈ لگانے کے لیے ظاہر ہے بعض وقت آپ تصویروں میں سہرہ لیتے ہیں تو جب آپ تصویروں کو جوڑ کی بیگرونڈ بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض وقت اس میں جوڑ سا نظر آتا ہے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو آپ سوچ سکتے ہیں اس قسم کی بیگرونڈ آپ کو کینوہ اے آئی ٹول کی مدد سے جنریٹ کروانے کی فیسیلٹی ملتی ہے یعنی جو آپ کے ذہن میں ہے وہ لکھیں کینوہ آپ کے لیے پیٹرن جنریٹ کر دے گا بیگرونڈ جنریٹ کر دے گا مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سیملیس ہوگی سیملیس کہتے ہیں کہ جہاں آپ کو کسی قسم کا جوڑ نظر نہ آئے چاہے وہ آپ چھوٹے سائز میں لے لیں چاہے بڑے سائز میں لے لیں تو یہ کیسے کریں گے اس کو چلیں گے کمپیٹر پر پرفارم کریں گے اور آپ کو سکھائیں گے کہ کیسے آپ اپنے ذہن کے مطابق اپنے سوچ کے مطابق اپنی مخصوص کلرز میں اے آئی ٹولز کی مدد سے پیٹرن جنریٹ کر سکتے ہیں اور وہ بھی سیملیس تو اس سے پہلے کہ ہم اپنی کمپیٹر پر سکرین پر جا کے آپ کو آغاز کروائیں تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائز آسل کریں گے اب بغیت کسی تاخیر کے ہم چلیں گے اپنی کمپیٹر کی سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ کینوہ اے آئی ٹولز کی مدد سے ہم سیملیس پیٹرنز کیسے جنریٹ کر سکتے ہیں تو دوستو اس وقت ہم کینوہ کے ہوم پیج پر موجود ہیں اور ہم سائن ان کر چکے ہیں آپ اس کے بالکل لیفٹ سائیڈ پر دیکھیں یہاں پر آپ کو اپشن نظر آئے گا ایپس آپ نے ایک دفعہ اس پر کلک کرنا ہے آپ کے سامنے اس قسم کی سکرین آ جائے گی اور اتفاق سے یہ پیٹرنڈ اے آئی کا پہلے سے ہی بینر سامنے نظر آ رہا ہے اور یہ دیکھیں اس کے آپ کو لیفٹ سائیڈ پر دیکھیں مختلف قسم کی گراؤنڈز بھی نظر آ رہی ہیں تو یہ نظر نام بھی آئے تو آپ نے یہاں سرچ میں لکھنا ہے پیٹرنڈ اے آئی اور آپ نے سرچ کرنا ہے اس کو جو ہی آپ سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ والا ایک آئیکن نظر آئے گا جہاں لکھا ہے create seamless patterns with text using اے آئی چاہے آپ اس پر کلک کر دیں یا اس پر کلک کر دیں وہ آپ کی مرضی ہے میں یہاں پر کلک کر دیتا ہوں جو ہی آپ اس پر کلک کریں گے تو اس application کے بارے میں کچھ information آپ کے سامنے ہوگی آپ چاہے تو وہ information پڑھ سکتے ہیں یا یہاں پر arrow کی مرضی سے آپ اس کو مزید چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کو بتاتا ہے یہ کیسے کام کرے گا تو اس میں کیا لکھا ہے use in existing design یا use in new design تو ہم اس کو کلک کرتے ہیں use in new design پہ تو اب آپ سے پوچھتے ہیں کہ کس size کا design یا کیا کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں custom size پہ کر دیتے ہیں یہاں تو اپنا size بھی دے سکتے ہیں لیکن یہاں پر ہم کوئی ready made سا size یہاں سے لے لیتے ہیں اس کے بعد اس قسم کے ایک screen نظر آئے گی آپ کا canvas بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور یہاں پر دیکھیں describe your pattern elements یہاں پر آپ کو وہ describe کرنا پڑے گا کہ کونسی چیز آپ بنانا چاہتے ہیں اور اس کے بعد یہاں text box ہے جو آپ کے ذہن میں وہ یہاں لکھیں گے اس کے بعد یہاں پر number of images وہ کتنے images آپ کو create کر کے دے generate pattern پہ click کریں گے تو وہ pattern آپ کو generate کر دے گا لیکن اس سے پہلے اس کے ساتھ آپ کو sign up کرنا پڑتا ہے sign up چاہے آپ پہلے کر لیں یا جب وہ آپ کو کہے گا تو آپ کو sign up کرنا پڑے گا تو وہ آپ google account سے ہی کر لیں گے ہم sign up پہلے کر لیتے ہیں ایک دفعہ یہاں connect پہ click کرتے ہیں آپ سے پوچھ لے گا کہ کس account سے کرنا ہے یہاں آپ اپنا gmail account جو ہے وہ select کر لیں گے connect آپ کو ہو چکے ہیں اور یہ اب آپ کو دوبارہ اسی جگہ پر لے آئے گا یہاں پر آپ کو دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ you have 20 credit left یہاں پر آپ 20 images جو ہیں generate کر سکتے ہیں وہ free میں کر سکتے ہیں کسی قسم کی payment کی ضرورت نہیں ہے تو اب آپ کو یہاں پر کچھ لکھنا ہے ہم کچھ لکھتے ہیں یہاں لکھا ہے جی splattered paint effects contrasting black and white stark dramatic evoking a sense of artistic rebellion تو پریشان نہ ہو ضرور نہیں کہ آپ کو اتنی مشکل انگلش آتی ہے پھر یہ کر سکتے ہیں بلکل یہ میں آپ کو کر کے دیکھتا ہوں generate پھر آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ اپنی مرضی سے کیسے لکھ سکتے ہیں generate پہ click کرتے ہیں تو یہ دیکھیں بے شک آپ کو اتنا اچھا result تو نہیں ملا تو یہ آپ کو دو images دے رہا ہے تو یہ بھی ایک بہرحال ground بن سکتی ہے آپ اس کو کیا کر سکتے ہیں یہاں سے بڑا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا آپ نے اس کو ground بنانی ہے تو چونکہ black and white کا تھا اس لیے ایسا بنا ہے تو add to design کر کے آپ اس کو add کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی اگر آپ اس کو بڑا کر کے add کرتے ہیں جیسے یوں کر کے اور add to design کرتے ہیں پھر آپ کا یہ pattern کچھ اس قسم کا آتا بھر یہ اتنا اچھا effect تو نہیں نظر آ رہا یہاں ہم کچھ اور لکھتے ہیں نیچے یہاں پر لکھتے ہیں جی یہاں میں کچھ لکھتا ہوں تو یہاں پر میں نے ایک لکھا ہے multiple flowers mixed with different styles leaves and butterflies یعنی مختلف قسم کے flowers دکھائے اس کے ساتھ کچھ leaves یعنی پتے مکس ہوں اور اس کے ساتھ کچھ تتلیاں نظر آئیں تو آپ یہاں generate again پہ click کریں گے تھوڑا سا ہمیں پھر wait کرنا پڑے گا تو یہ دیکھیں بڑا خوبصور سا اس نے ایک ہمیں design دے دیا ہے ایک design یہ دیا ہے اور ایک design یہ دیا دیا ہے جو بھی آپ click کرنا چاہیں دیکھیں یہ چھوٹا بڑا یہاں سے ہو سکتا ہے آپ add design پہ click کریں آپ کے pattern وہ دیکھیں design سامنے آ جائے گا اگر آپ کو یہ والا پسند ہو تو آپ اس کو use کر کے add to design کریں تو یہ والا design تھوڑا ملتے جلتے ہیں لیکن بہرحال یہ بڑا خوبصور سا design تو میں نے یہاں جلدی سے لکھ دیا جی کہ orange lines and circles in abstract form in multi color and patterns یعنی orange color کے lines اور circles چاہیے تو دو images generate کر کے دیکھتے ہیں generator میں نے click کیا تو یہ دیکھیں جی lines کی مدد سے اس نے ایک pattern generate کر دیا ہے یہ دیکھئے اگر آپ اس کو تھوڑا سا بڑا بھی کر لیں تو آپ کو زیادہ اچھے سے نظر آئے گا add to design کریں یہ دیکھیں جی یہ pattern design ہو گیا اور یہاں پر آپ دوسرا design جو ہے وہ بھی آپ add کر سکتے ہیں یہ مختلف قسم کا abstract سمجھے تھوڑا سا mix سائی ایسے تو جو بھی آپ کو یہاں سے پسند ہو آپ اس کو اپنے اس pattern میں use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ اوپرا option دیکھیں create کا ساتھ ایک gallery کا option ہے اس کی gallery پر click کرتے ہیں یہاں پر بیشمار پہلے سے کچھ ready made designs ہیں ready made چیزیں ہیں کچھ pictures type چیزیں ہیں آپ ان کو use کر کے بھی اپنے patterns کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ first کرتے ہیں میں اس والے design کو use کرتا ہوں اور اس کو دیکھیں بڑا چھوٹا یہاں سے کریں گے add to design کریں گے تو اس کے pattern جو بنا ہوا ہے پہلے سے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا یہ دیکھیں کافی سارے patterns جو ہیں بنے ہوئے ہیں آپ ان کو بھی یہ دیکھیں use کر سکتے ہیں یہ دیکھیں نیچے تک بیشمار بنے ہوئے patterns یہ دیکھیں تو اس طرح آپ ان کے جو پہلے سے تیار شدہ patterns ہیں وہ بھی use کر سکتے ہیں اور اگر آپ خود چاہیں text دے کے اپنا ai کے مدد سے pattern generate کر سکتے ہیں اپنے مرضی کے color کا اور اپنے مرضی کے چیزے اس میں ڈال سکتے ہیں یہ ai technology کے بہت زبردست feature ہے اور اس کے ذریعے آپ بڑے ہی زبردست قسم کے اور بڑے ہی خوبصورت قسم کے جو patterns ہیں وہ اپنے design کے لئے تیار کر سکتے ہیں اور یاد رکھیں کہ unique ہوتے ہیں کوئی copyright اس پہ نہیں آتا کسی قسم کا کوئی problem نہیں آتا آپ اس کو کہیں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں میں میت کرتا ہوں یہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے helpful رہی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو like کیجئے اور share کیجئے انشاءاللہ ملیں گے next ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ